آج ہم جو ہے ٹی سی ایچ تھری لیٹر ورڈز کا ساؤنڈ کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے ہم نے پہلے سکھا تھا کہ جو چھ کی ساؤنڈ ہے وہ سی ایچ بھی نکالتا ہے اور ٹی سی ایچ کے بھی چھ کی ساؤنڈ نکالتا ہے اگر حروف کے شروع میں چھ آئے تو سی ایچ ہوتا ہے اگر چھ کی آواز درمیان میں ہو یا حروف کے آخر میں ہو تو ٹی سی ایچ ہوتا ہے جیسے میچ میچ باکس جو ہوتا ہے ماچس کو کہتے ہیں پھر ہے دا میچ is in the kitchen ماچس جو ہے وہ باورچی کھانے میں ہے کچن کو باورچی کھانا کہتے ہیں پھر ہے ٹی سی ایچ سے پہلے و آئے لگا دے تو بن جاتا ہے وچ کہتے ہیں اردو میں جادو گرنی کو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹی سی ایچ سے پہلے و اے لگا دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے وچ وچ کہتے ہیں گھڑی کو جو ہاتھ میں کلائی پہ گھڑی بانتے ہیں کلائی کو رسٹ کہتے ہیں اور اس کو رسٹ وچ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ وقت جو ہے یا ٹائم جو ہے ہماری زندگی میں سب سے قیمتری ترین چیز ہے کوئی کتنا امیر ہو اس کو خرید نہیں سکتا اور کوئی کتنا غریب ہو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس وقت نہ ہو تو صحت اور وقت دو نئیمتیں ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیں اپنی صحت اور اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے ہمارے پاس ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہر گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں اور ہر منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا تجربہ آپ گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں آپ دو گلاس لیں ہمارے پاس ایک گلاس ایک دن کے برابر ہے اور آپ کچھ بڑے پتھر لیں اور کچھ ریت لیں ایک گلاس میں پہلے چھوٹی ریت بھار لیں اس کے بعد آپ بڑے پتھر رکھیں لیکن وہ باہر نکل آئیں گے لیکن اگر آپ پہلے دوسرے گلاس میں بڑے پتھر پہلے رکھ لیں اور پھر اس میں باریک ریت ڈالیں تو وہ ساری چیزیں اس میں پوری آ جائیں گی اسی طرح ہماری زندگی میں تین چار اہم کام ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں باقی چیزیں ضرورت ہیں تو خود بخود پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اہم ترین کون سے کام ہیں جو مجھے ہر صورت میں پہلے کرنے ہیں جن کے لئے ٹائم نکالنا ہے ہم پڑھ رہے ہیں ہم بچے ہیں اللہ سے دل لگانا دل لگا کر پڑھنا اور ایکسرسائز کرنا یا ورزش کرنا یہ میری زندگی کی ترجیحات ہونی چاہیے یہ وہ کام ہیں جو مجھے ہر صورت میں کرنے ہیں باقی کھانا پینا اشنا سونا جاگنا وہ تو چھتے پھرتے بھی ہو جاتے ہیں تو اصل میں اہم کام یہ ہیں کہ اپنے سارے کام سنت کے مطابق کرنا دل لگا کر پڑھنا ماں باپ کا ہاتھ بٹانا اور ورزش کرنا تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں دل لگا کر پڑھیں گے تو امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو اپنے امی ابو کا ہاتھ بٹانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور پھر جو ہے کھیل کود میں فیزیکل ایکٹیوٹی میں حصے لینے سے ہم چاکو چوبند اور چست رہتے ہیں اور پھر ہمیں جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے نیکیاں بھی کرنی ہے تاکہ ہمارا زادرہ جو آخرت کے لیے ہے وہ ہمارا تھیلہ بھرارے آپ کو پتا ہے کہ مسکرانہ بھی صدقہ ہے تمیز سے بات کرنا نرمی سے بات کرنا کسی کو تھینکیو بولنا بات بہت اچھے طریقے سے سننا اور پنکچول یعنی وقت کی پابندی کرنا وقت پہ سکول آنا اور وقت پہ سکول جانا اس کے علاوہ صبح جلدی اٹھنا براش کرنا رات کو جلدی سونا یہ سارے کام ہیں جو ہماری ترجیحات ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بھی روپنا ہے ضائع ہم کیسے کرتے ہیں اپنا کھیل کود میں زیادہ ٹائم لگا لیا گیمز کھیل دیں ٹی وی بہت زیادہ دیکھا تو یہ ساری چیزیں ہمارے اصل مقصد سے ہمیں دور کرتی ہیں تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے میٹ میٹ جو ہے وہ ماتس کو کہتے ہیں میٹ باکس جس میں تیلیاں ہوتی ہیں اور یہ رگڑنے سے آگ لگتی ہے ہم اکثر آگ سلگانے کے لیے میٹ باکس کا استعمال کرتے ہیں پھر ہے سٹچ سٹچ کہتے ہیں ٹانکہ لگانا سلائی کرنا جیسے یہ سوئی دھاگے میں ڈال کے ہم ٹانکہ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سٹچ پھر ہے کچن کچن جو ہے پاورچی کھانے کو کہتے ہیں کچن میں کھانا پکایا جاتا ہے اور بچوں کو آگ سے نہیں قریب نہیں جانا چاہیے آگ سے خطرہ ہے بچوں کو اکیلے کچن میں آگ نہیں جلانی چاہیے پھر کیچ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا کیچ پکڑنا جیسے آپ بال کھیلتے ہیں تو آپ ہاتھ سے بال کو پکڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیچ کرنا پھر ہے پیچ آپ نے دیکھا ہوگا کسی چیز میں پیوند لگانا ایک کپڑے کو اوپر دوسرا چھوٹا کپڑا رکھ کے اس کو سینہ اس کو کہتے ہیں پیچ یا پیوند پھر اٹ خجلی کو کہتے ہیں آہ 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 جیسے اگر آپ کو خارش ہو رہی ہو تو آپ اپنے آہ آہ ناخون سے رگڑ کے خارش کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اٹ اور آہ آہ ویچ کیچ فیٹ میٹ اٹ اور سکریچ سکریچ جو ہے وہ ہوتی ہے خراش اٹ تو آپ خود خجلی کرتے ہیں سکریچ جیسے آپ گرے تو آپ کو یہ خراش کا نشان پڑ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سکریچ تو یہ دیکھیں ہم نے آج بہت سارے ورڈ سکھے ان کے جن کے مطلب نہیں آتے آپ ڈکشنری کھولیں اور اس لسٹ میں سے خود سنیں یاد کریں تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ووچ کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں